اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے یونورسل اسٹیپ لیزر کی ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ہے تو بلکل ٹھیک لیکن اس میں یہ تھا کہ یہ فریج کو جب والٹیج آتے تھے تو یہ فریج کو چلا دیتا تھا یا اس کا کمپریسر خراب کر دیتا تھا تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور آپ اس سے کچھ میں کچھ پائدہ حاصل کرتے رہے گی تو دوستو اب یہ ٹیمر سرکٹ اس میں لگائیں گے بغیر ٹیمر کے یہ پریج بغیرہ کو نقصان دیتی ہے تو اس کی ٹیمر سرکٹ لگائیں گے یہ دو کنیکشن اس کے بارہ سے چودہ وولٹ کے کنیکشن ہیں یہاں پر بارہ سے چودہ وولٹ دیے جاتے ہیں یہ دو کنیکشن اور یہ اس میں ویریبل لگا ہوا ہے آپ اس کی ٹیم کو جسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ٹیمنگ ضرورت ہو آپ اتنی جسٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ٹیمنگ ضرورت ہو اب یہ سٹیبلیزر میں اپنے بارہ ولٹ ہوتے ہیں یہ بارہ سے چودہ ولٹ جا رہے ہیں سرکٹ میں ہم ان میں سے ہی دیں گے لیکن میں جو برج سے کراس ہوتا ہے ریکٹی پیر کراس کر کے ڈی سی بارہ ولٹ بنتے ہیں میں وہاں سے اس سرکٹ کو کنیکشن دوں گا اس سرکٹ کو ڈی سی بارہ ولٹ سے کنیکشن دوں گا تو آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیپسٹر لگا ہوا ہے یہ ڈی سی بارہ ولٹ پھر کر دیتا ہے پہلے ایسی بارہ ولٹ ہوتے ہیں یہاں سے یہ کراس ہو کر ریکٹی پیر کراس کر کے پھر اس پر ڈی سی بارہ ہو جاتے ہیں تو یہ کیپسٹر کے ایک منفی پوائنٹ میں لگانا ہے ایک جمع پوائنٹ میں لگانا ہے ایگٹیو اور پوزیٹیو دیں گے سرکٹ کو پھر بارہ ولٹ اس کو مل جائیں گے اس کے بعد ہی یہ آؤٹ کا کنیکشن لگانے کا میں آپ کو بتاؤں گا سرکٹ کو پھر کر کے کنیکشن لگانا ہے رب کھریٹیو کیا سرکٹ کو پھر کرے ابھی میں نے اس کو کنیکشن دے دی ہیں 12V کے ابھی چیک کریں گے اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ LED آن ہو گئی اور اس کو 12V ابھی مل گئے ہیں ابھی میں اس کو 220V آؤٹپٹ اس میں کنیکشن دے دوں گے یہ اس کا آؤٹپٹ کنیکشن ہے اس کا آؤٹپٹ کنیکشن ہے ابھی اس میں لگیں گے آؤٹپٹ کا ایک کنیکشن یہاں پر لگانا ہے ایک یہاں پر لگانا ہے سرکٹ سے لے آ کر یہاں پر لگانا ہے اور آؤٹپٹ کا جو کنیکشن ہے یہاں پر لگ جائے گا آؤٹپٹ کا جو کنیکشن ہے سرکٹ سے لگے تو دوستو ہم نے ابھی یہ کنیکشن لگا دیئے ہیں ابھی اس کو چیک کریں گے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ LED لائٹ آن ہو گئی اور یہ آؤٹپٹ میٹر کلال بند ہے تو اس کی ٹیمنگ کو ہم کم کر کے دیکھتے ہیں جیسا کہ LED بند ہو گئی اور یہ ٹیمنگ آن ہوگی تو دوستو جیسا کہ میں نے سرکٹ لگا دی ہے اور ٹیمر سرکٹ لگانے کے بعد ابھی اس کو ٹیمنگ دے دی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ آن ہوگی جتنا میں نے اس میں ٹیمنگ رکھا ہے تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے بہت سے دوستوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کا مٹوکس میں رافتہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ٹیمنگ پر آ گیا ہے اور بہترین کام کر رہا ہے اور اس میں فریج کو نقصان بھی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ